رب السماوات والأرض حل تعلم لہو سمیع اس کا تعرف اسی کی زبان زمین آسمان کا شہنشاہ رب لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحج ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد طاقت کیسی؟ لا تاخده سنع ولا نوم نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ساری زمین آسمان کا اکیلہ مالک حیبت کیسی ہے؟ مَن ذَلَّذِي يَشْفُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی اس قسم نے دم نہیں مار سکتا علم کیسا ہے؟ اَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاعَ دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی سے کموتاج نہیں پاک ہے تو جس رب کی کرسی وہ کرسی سے پاک ہے بیٹھتا نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے تقدیم و تقدم و تاخر سے پاک ہے لیکن اپنی حیبت کے لئے وَسِّعَ قُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے ساتھوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا کیا ذات ہے اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم سات زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا تھکن سے پاک وَهُوَ الْعَلِشُ بُلَندُ پَسْتِي سے پاک العظیم عظیم شٹپن سے پاک جہل سے پاک لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَا زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شینشاہ زور سے بول میری طرح یا آہستہ بول آپس میں یا سرگوشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹھی بولے لَوْ أَنَّا أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنفَاكُمْ سارے میں نے گنوائے حدیث کے میں نے گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بڑھے جوان کالے گورے مرد عورہ چھوٹے بڑے فشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِي اور سب ہم اللہ سے مانگیں ہم مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے وَتَوِی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمڑیں میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھ ہزار دس زبانیں بولی جاری ہیں چھ ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطا تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولیں تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب بولو کٹھے شروع ہو گئے ہو اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرے رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ ورابعہم تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھانا لہ اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں ولا خمسہ تن پانچنے پردے کے رائے وہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا اللہ ہوا سادس ہم چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں ولا دنا من ذالک ایک ہو جاؤ یا دس ہو جاؤ ولا اکثر اللہ ہوا معاہم تیرا رب تیرے ساتھ ہے یمسک السماوات والارض انت زولا زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے یخش لیل النہار دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخراتن بے امرے چاند سورس ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے نہ کس سے مشہرہ لیتا ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ ہوا ہائیو میرے عزیزو بچو اللہ کو تو جانا ہے ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں میں اپنے ہر بیان میں شور بشار ہوں ارے بھائی اللہ کہنا تو سی کو ابھی تم خدا کہتے ہو خدا کہنا کوئی منع نہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے خد آ خد آ دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور اللہ کیا ہے تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا اللہ ہو لا الہ الا ہو الاف لام مین اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ ہو نور السماوات والارد اللہ ہلذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ ہلذی يبدأ الخلق ثم جعیده اللہ ہلذی خلق سبا سماوات ومن الارد مثلہن هو اللہ ہلذی لا الہ الا ہو هو اللہ ہلذی لا الہ الا ہو الملق القدوس قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفبا احد خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ ارے زور سے کہو آج کے بعد خدا نہ کہنا اللہ کہنا کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں گرامر کے لیے آس ترقید کے لیے آس فیسوس اپنی کیا کچھ ہے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں کسی لفظ سے حرف نکال دو حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے ایک نکالو یا دو نکالو اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے وہ لفظ سارا ہے خدا ہلے لو خدا اس کا آپ خا نکال دو خا خا نکل جائے پیشے بچے گا دا اور دا اردو فارسے میں کوئی لفظ نہیں پشتو میں ہے پٹھان کہتے ہیں دا دے دا دے دا دے ٹھیک ہے اس کا دال نکال دو تو پیشے بچتا ہے خا اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں وہ بھی پشتو ہے وہ پٹھان کہتے ہیں خا 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 ٹھیک اس کا الف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے خد تو خد اس کو کہتے ہیں یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں کس طرح مطلب بدلا ہے ایک حرف کے نکالنے اللہ 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 علف لام لام یہ میں نے علف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے اب پیچھے کھڑا ہوا ہے لِلَّا تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب دیکھیں علف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ لام گیا پیچھے بچ گیا لَهُ تو قرآن کہتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا الَاہ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاِ اِلَاہُن وَفِي الْأَرْضِ اِلَاہَ او اس سے بھی عجب یہ علف بھی گیا یہ لام بھی گیا یہ لام بھی گیا پیچھے بچیا کی ہا کی پیش صرف پیش کی آواز بچی ہا ہا تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو جب آپ نے علف اور لام نکالا تو قیشے لَهُ بچا تو اللہ نے کہا لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آپ نے علف نکالا تو پیشے بچا لِلَّا تو قرآن نے کہا لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب آخری لام نکالا تو بچا الَاہ پہلا لام تو اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا هُنْ وَفِي الْأَرْضِ الَاہ تو کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں تو میرے عزیزو اب بڑوں سے بھی آپ کے استادوں سے بھی بچیوں سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو تب جا کے اس کے عمر کو پہچانو کہ وہ کون ہے کیا کہتا ہے موسیقی